موسیقی ابھی تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کہانی کس بارے میں ہے بانیحال سے سات گھنٹے دودھ پتری چار پہیوں پہ تاکہ میں اور میرے دوست کچھ دن ان سکون بری جگہوں پہ بٹا سکے اگر آپ مجھ سے اور میرے دوستوں سے پوچھے تو ہم ہر ہفتے یہ سفر کرنے کے لئے تیار ہیں اور سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اور اس کیوں کا جواب یہ کہانی ہے کبھی آپ دودھ پتری جا رہے ہو تو اس ریسٹرنٹ کو چیک کریں بہت عالی ریسٹرنٹ ہے موسیقی 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 یہ خاص اندھیرہ ہو گیا ہے ہمیں پانچ بجے بیجا سا لڈیا جمع کرنے یہ بندہ جو یہ تائم پاس کر رہا تھا اور اس نے ابھی ابھی کولاڑی پکنی ہے نامہ انکی شروعی میں ہمیں 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 اللہ بار بکیو کرنا ہے ابھی رات کے سارے دس بجے یہ ہمارا پیچھے ٹینٹ ہے اور کھانا ہم نے تیار کیا ابھی ہم نیٹ تیار کر رہے ہیں ایک شیفٹ ہو گیا ابھی دوسرا شیفٹ ہے ابھی ہم آپ کو ملاتے ہیں یہ رہا ٹینٹ اپنا یہ ہے ساجد بھائی یہ ہمارے شیف بھائیا اور یہ آکے بھائیا یہ تین بندے بیٹھے یہاں موسیقی میں کلندر مست کلی سرار سے آگا ہوں شاہوں میں شاہوں میں شاہوں میں شاہ میں کلندر مست کلی سرار سے آگا ہوں میں کلم درمست کل اسرار سے آگا ہوں شاہ ہوں میں شاہ ہوں میں شاہ ہوں میں شاہ شاہ ہوں میں شاہ ہوں میں شاہ ہوں میں شاہ کون میری ابتدار اٹھا کو جانتا خود ہی ہوں ظلمات میں اور خود ہی روشن رہا ہوں ابھی کا سین یہ ہے کہ ابھی صبح کے ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں ہم نے آدھی سے زیادہ سامان جو ہے وہ پیک کر لیا ہے ابھی ہم آدھا سامان بھائی گھلا رہے ہیں یہ ہمارے پھار ہو گئی مزا ہے بلکل بہت مزا ہے اچھی جگہ ہے دودھ پتری یہاں سے ہم پہل گام جائیں گے لیکن خاص طور پر یہاں پہ ٹریکنگ ہوتی ہے جو تین ڈیسٹینیشنز ہے جہاں پہ پانچ گھنٹے چھ گھنٹے اور آٹھ گھنٹے کا ٹریک ہے دیکھیں نہیں جی رہے ہیں ہم نے چائے ختم کر لیے یہاں سے تھوڑا نیچے دودھ پتری سے نیچے اور ابھی ہم یہاں سے پہل گام جائیں گے کبھی آپ کا چکر لگے تو چاہی پی سکتے ہو مقین چاہی اور مکی کی روٹی کتے 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 پھر وچڑنا جاوان میں کلم درمست کل سرار سے آگاہ ہوں شاہوں میں شاہوں میں شاہوں میں شاہوں میں شاہوں شاہوں میں 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 ش شہر میں چھوڑ دی تھا کنساری رخ پہاڑوں کی سمت مول لیا توڑ کے رابطہ مشینوں سے راستہ جنگلوں سے جوڑ لیا بھیڑ میں راستہ بناتے ہوئے دھیمے لہجے میں گنگناتے ہوئے باغبان کی طرف گلوں کی طرف کالے دھوئے سے خوشپوؤں کی طرف آج پھر ایک چوٹی سر کریں گے آج پھر سے نیا سفر کریں گے آج جنگل میں شام گزرے گی رات تاروں کے نام گزرے گی سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اور کیوں کا جواب ہے یہ کہاں جلگ ژی 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 �